ہی الحلقات تحفظن بی آیات من القرآن بس نمازی کو فاردین سمجھ رکھا ہے فرمایا ایسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے اور پھر کیسی ہلاکت ہے فَوَيْنُ بِالْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ یہ وہ نمازی ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں اب دیکھیں کیا مطلب ہوا ہُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ نہیں فرمایا ہُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ نماز میں بھولتے ہیں بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں بے دھیانی سے نماز پڑھتے ہیں نہیں ہُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ نماز سے غافل ہو گئے ہیں تو عجیب بات ہے ادھر مسلین فرما رہا ہے نمازی ہے ادھر کہہ رہا ہے نماز کو بھولے بیٹھے ہیں تو نماز کو بھولے ہوئے بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے تو قرآن اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ان کو نمازی بھی کہا اور فرمایا نماز کو بھولے ہوئے ہیں یہ دو باتیں کیسے جمع ہو گئی کہ نمازی بھی ہیں اور نماز کو بھولے ہوئے بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے جسم کو نہیں بھولے نماز کی ظاہری شکل کو نہیں بھولے قیام رکوع تکبیر سجود سلام تسبیح اس شکل کو نہیں بھولے یہ ادا کرتے ہیں نماز کی روح کو بھولے ہوئے ہیں کہ یہ نمازیں تمہیں کیا بنانے کے لیے فرض کی گئی ہیں یہ نماز سبق کیا دیتی ہے اس سبق کو بھولے ہیں اس لیے فرمایا وہ نماز پڑھ کے بھی ریاکاری کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور مَاعُونَ کہتے ہیں برتنے کی چیز اور ان کی مخیلی کا عالم یہ ہے کہ اگر محتاج لوگ ان سے ان کی برتنے کی عام روز مردہ برتنے کی چیزیں بھی مانگیں تو وہ بھی نہیں دیتے روک لیتے ہیں تو جو برتنے کی چیزیں بھی کسی کو نہ دے الْمَاعُونَ میں سے فرمایا وہ بھی دین کو جھٹلانے والا ہے تو گویا سارا دین عطا و سخا میں آ گیا سارا دین عطا و سخا میں آ گیا اور آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے بہتر عطا و سخا رکھنے والے لوگ صوفیاء ہیں اور اولیاء ہیں تو دین سارا عطا اور سخا میں اور انفاق میں خرچ کرنے دوسروں کو آسود کی دینے اور یتامہ مساکین کی کفالت کرنے یہ روح دین ہو گئی روح دین ہو گئی اب اس کا ایک اور رخ ہے سورہ الفجر میں اشارت فرمایا کہ کچھ لوگ جب دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے تو ان سے جنتی پوچھیں گے تم دوزخ میں کیوں پھینک دیے گئے تم تو اچھے لوگ تھے ہم تو تمہیں اچھا جانتے تھے دوزخ میں تمہیں کس عمل نے لا ڈالا کیوں دوزخ میں جل رہے ہو قرآن کہتا ہے وہ جواب کہیں گے اللہ پاک ان کو فرمائے گا اللہ پاک کہ دوزخ میں ہم کیوں پھینکے گئے کیوں جا رہے ہیں دوزخ میں اللہ جواب دے گا اس لیے اس لیے دوزخ میں پھینکے جا رہے ہو کہ تم یقین یتیموں کی کا اکرام نہیں کرتے تھے یتیموں کی کفالت نہیں کرتے تھے یتیموں کو سوسائیتی میں باعزت مقام دلانے کی کوشش نہیں کرتے تھے یتیموں کو اپنی آغوش میں نہیں لیتے تھے تحریک میں حضر القرآن مبارک بات کی صد بار مبارک بات کی مستحق ہے جس نے یتیموں مسکینوں کے لیے آغوش کا انسٹیوشن قائم کیا ہے آغوش کا نام ہے جھولی اپنی لیپ جھولی تم یتیموں کو آغوش میں یعنی اپنی اولاد کو جس طرح آغوش میں لیا جاتا ہے اس طرح یتیموں مسکین بچوں کو آغوش میں لو تمہیں جنت میں لے جائیں گے فرمایا تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے تھے ان کی کفالت کی ذمہ داری نہیں باتے تھے ان پر بے دھیانی کرنا تمہیں دوزخ میں پہنچا گیا ہے وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ مسکینوں اور غریبوں موتاجوں کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے تھے ان پر چیاریٹی نہیں دیتے تھے ان پر خرچ نہیں کرتے تھے پیسے بچاتے تھے یتیموں اور غریبوں پر خرچ کرنے کی بجائے وَتَعْقُلُونَ تُرَاسَ أَقْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَبًّا وَرَاستَت کا مال سارا اس طرح حرق کر جا کے کھا جاتے تھے اور مال سے اس طرح محبت کرتے تھے تم تمہاری مال سے محبت تھی یتیموں سے نہ تھی تمہیں پیسے ٹکے دولت سے محبت تھی غریبوں مسکینوں سے نہ تھی تو وہ مال کی محبت تمہیں دوزخ لے آئی یتیموں مسکینوں سے محبت ہوتی تو جنت لے جاتی